اسلام علیکم موزز کی وطن و حضرات اس طرح کی پیاری پیاری وڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینچوں کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری وڈیو سبسکرائب ملتی رہیں اسلام علیکم دوستو پیش خدمت ہے پوجاری ایپیسوڈ نمبر تھرٹین دیکھو جے ورثی میرے اندر ابھی کچھ کمزوریاں ہیں تمہاری رہنمائی میں سنسار کو جاننے کی بہت کوشش کی اور کر رہی ہوں آہستہ آہستہ ہی سب کچھ سمجھ میں آئے گا اور تم نے کہا تھا کہ یہاں اس گھر میں تم اپنا انتقام لے رہی ہو تم میں سات گھر تباہ کرنے ہیں اور یہ تباہی تم میرے ذریعے مکمل کرو گی اور میں نے اس سے انکار تو نہیں کیا جے ورثی مسکرہ دی پھر بولی چلو ٹھیک ہے اتنا ہے کہ تمہیں میرا مقصد تو یاد ہے اگر ایسی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم میرے بارے میں سوچتی ہو اچھا سنو ابھی ہمیں یہاں بہت کام کرنے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں یہاں کے اقتدار پر مکمل طور پر قابض کر کے میں ان گھرانوں کو اسی جگہ تباہ کروں جو میرا نشانہ ہے مگر یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب تمہارے قدم یہاں بہت مضبوط ہو جائیں دیکھو سنیتا میں تو ہر جگہ گھوم پھر کر تمہارے مفادات کی نگرانی کرتی ہوں ہر شخص سے ہوشیہ رہتی ہوں میں نے ایک ایسی لڑکی کی تلاش کی ہے یہاں یہ جو تمہارے بڑے کام آ سکتی ہے اس کا نام مدھو ہے ویسے بھی تمہیں ایک دوست کی ضرورت ہوگی مدھو پورے محل میں ماری ماری پھرتی ہے اور اس راج محل کی ایک ایک چیز سے واقف ہے وہ تمہارے لیے جاسوسی کرے گی سارے کام کرے گی یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ واسطہ کسی ایک دشمن سے نہیں ہے اور پھر میرے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ ہر لمحہ تمہارے ساتھ رہوں یہاں دھرم راج کی تین بیویاں ہیں جو تمہارے خراب سازش میں مصروف ہیں اور ہمیں ان سب کی سازشوں کو ناکام بنانا ہے مدھو کے سلسلے میں جو کچھ میں تم سے کہہ رہی ہوں اسے گوھر سے سنو اور پھر جی ورثی اسے بہت کچھ بتاتی رہی اور آخر میں اس نے کہا باقی سارے انتظامات بھی میں ہی کرلوں گی تم ان کی فکر نہ کرو جی ورثی کے ان الفاظ پر سنیتا ہنسنے لگی اس نے کہا کہ جب سارے انتظامات تم خود ہی کر لیتی ہو تو ایسی باتیں مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے پاگل ہے تو تیری معصوم باتیں مجھے اور دیوانہ کر دیتی ہیں ارے بولی ساری باتیں تیرے علم میں آ جانا ضروری ہیں ورنہ ہم کامیاب نہ ہو سکیں گے سنیتا پر خیال انداز میں گردن حلانے لگی درحقیقت مدو کی زندگی ہی بن گئی تھی اچانک ہی اس کی تقدیر کھلی اور ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت ہی چالاک لڑکی تھی اس حویلی کے سارے ہی لوگوں سے اس کی گہری واقفیت تھی ہر ایک اس کے سامنے زبان کھول دیتا تھا شوخ اور شریر سی لڑکی تھی آہستہ آہستہ وہ سنیتا کی رازدار بنتی جا رہی تھی سنیتا نے اسے مالا مال کر دیا تھا اور چونکہ وہ سنیتا کی خاص سہلی بن گئی تھی اس لیے اب حویلی کے لوگ اس کی بھی عزت کرنے لگے تھے مکیش تنگ اسے کہتا تھا کہ مدو سچ کہہ رہا ہوں یہ بات میں بہت پہلے سے جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن تو یہاں بہت بڑی حصیت کی مالک بان جائے گی اور ایسا ہوا لیکن ایک بات کہوں ہمیں بھولنا مت ٹھیک ہے مکیش ماما میں تمہیں کبھی نہیں بولوں گی مدو کچھ ہی سے بولی اور مکیش جل کر رہ گیا ماما ہوگا تیرا دادا ارے ہاں زبان کابو میں ہی نہیں رہی میں ماما کی عمر کا ہوں مدو ہنس کر چلی گئی یہ ساری باتیں اپنی جگہ تھی لیکن جے ورثی بے حاد بے انتہا چراغ تھی مدو سے چونکا اسے کوئی خاص کام لینا تھا اس لیے وہ اس کا پورا پورا امتحان لینا چاہتی تھی وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ جو راز اسے سنیتا نے سونپے ہیں اور خاص طور سے جے ورثی کے اشارے پر کچھ کہانیاں مدو کے کانوں میں پہنچائی گئی ہیں اور اسے یہ حدیت کر دی گئی کہ یہ کہانیاں کبھی باہر نہ جائیں تو کیا مدو ان داستانوں کی اور اس راز کی حفاظت کر سکتی ہے جے ورثی یہ جاننا چاہتی تھی ویسے بھی اب مدو کو بہت بڑا مقام مل گیا تھا اس وقت سنیتا اس حویلی کی تقدیر بنی ہوئی تھی اور ایسی کسی شخصیت کا دوست ہونا بھی بڑی بات تھی چنانچہ مدو کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے اور ساری داسیاں اسے رشک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی دن بر وہ سنیتا کے ساتھ رہتی رات کو اپنی رہشگاہ پر واپس آ جاتی اس وقت بھی رات ہو چکی تھی اور وہ سنیتا کے پاس واپس آ رہی تھی حویلی میں آج کل ذرا سناٹا سا تھا کیونکہ دھرم راج کسی بڑے سرکاری کام میں الجے ہوئے تھے سنیتا بھی ان دنوں تنہا ہی تھی مدو کافی دیر تک سنیتا کے پاس بیٹھی رہی اور واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑی حویلی سنسان ہو گئی تھی پہرے دار دور دروازوں پر تھے اور جن راستوں سے گزرنا تھا وہ تاریخ تھے اور اس کا روزانہ ہی ادھر سے آنا جانا تھا وہ ملازموں کے کوارٹروں کی طرف جا رہی تھی وہ اس وقت حویلی کے ایک سنسان گوشے سے گزری کہ اچانک اسے قدموں کی آہر سنائی دی اور اس سے پہلے کہ وہ سنبلتی کئی افراد اس پر ٹوٹ پڑے ایک نے زور سے اس کا مو بھیچ لیا دوسرے نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور پھر کسی نے اسے آسانی سے کندے پر ڈالا اور چل پڑے ان طاقت پر مردوں کے ساتھ مدو کی ایک نہ چلی نہ جانے وہ اسے کہاں لے جا رہے تھے وہ ہوش و حواس میں تھی شور میں تو اس نے جد و جہد کی تھی لیکن پھر اسے ایک دم احساس ہو گیا کہ یہ جد و جہد اسے زندگی سے محروم کر سکتی ہے اسے ایک آواز اپنے کانوں کے نزدیک سنائی دی اگر وہ اسے آواز نکالی تو یہیں گردن مرود کر پھینک دیں گے یہ آواز اس قدر خوفناک تھی کہ مدو کے ہوش و حواس جواب دے گئے تھے تھوڑے دیر کے بعد وہ کسی جگہ پہنچے اور اس شکس نے اسے کندے سے اتار کر زمین پر بٹھا دیا جس نے اسے کندے پر اٹھا کر یہاں کا سفر کرایا اور پھر مدو کی آنکھوں کی پٹی بھی کھول دی گئی تیز روشنی کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہو گئی لیکن پھر جب وہ روشنی میں دیکھنے کی عادی ہوئیں اور اس نے محول پر نگاہ ڈالی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا اسے جس جگہ لائے گیا تھا وہ بہت خوفناک تھی ایک بڑا سا حال جس کی دیواریں ننگی تھی ایک طرف لوہے کے ایک بڑا سا شکنجہ رکھا تھا چھت کے کندے سے ایک بڑا سا آرہ لٹک رہا تھا جس کی تیز دھار آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی ایک رسی اور ایک ستون نظر آ رہا تھا اور اس کے نیچے لکڑی کا ایک انچا سا ستون رکھا ہوا تھا مدو نے اپنے سامنے کئی لوگوں کو دیکھا جن کے جسموں پر سیاہ لباس تھے اور چہرے نکابوں میں چھپے ہوئے نکابوں کے پیچھے ان کی خطرناک آنکھیں جھانک رہی تھی مدو کا دل بری تراتر پرہا تھا اور پھر ان میں سے ایک گورائی ہوئی آواز میں کہا تیرا نام مدو ہے نا ہاں مدو نے کہا اسے ستون سے بان دو تھوڑی دیر کے بعد اسے ستون سے بان دیا گیا مدو رونے لگی اور جب وہ روئی تو سامنے کھڑے ہوئے ایک شخص نے ایک لمبا چاکو کھولا اور اس کی دھار مدو کی طرف بڑھا کر بولا آواز بند کرو ورنہ آنتیں نکال لی جائیں گی مدو سہم کر خموش ہو گئی اور تب اس نے اس شخص سے کہا اور اب کان کھول کر سن جو کچھ تجھ سے پوچھا جائے اور اس کا صحیح صحیح جواب دے لیکن ایک بات اور بھی سن لے اگر ذرا سا جھوٹ بولا یا غلط جواب دیا تو تیرے اس سندر شریر کے اتنے ٹکڑے کر دیا جائیں گے کہ انہیں گناہ بھی نہیں جا سکے گا مدو سہمی ویعواد میں بولی نہیں مہراج بگوان کے لیے بگوان کے لیے تو پھر یہ بتا یہ سنیتہ کون ہے سنیتہ ہاں سنیتہ اس آدمی نے خوفنا کلیجے میں کہا اور مدو کی اندر ایک عجیب سی کفیت ابرائی جو پر اسرار راز سنیتہ نے اسے بتائے تھے ان کے بارے میں اس نے کہا تھا میری سکھی اگر میرے بارے میں تو نے کسی کو بتا دیا تو سمجھ لے کہ میں ماری جاؤں گی وہ من ہی من میں لرزنے لگی اب کیا کیا جائے کیا اس کا راز کھول دوں جس نے اسے سب سے قریبی سکھی بنایا اور پھر ان رازوں کو چھپائی رکھوں جو اس نے میرے سپرد کیے ہیں جواب دے سنیتہ کون ہے مہراج آپ جانتے ہیں کہ میں حویلی کی ایک معمولی سی داسی ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ رانی سنیتہ جی نے مجھے قدموں میں جگہ دی لیکن اس سے زیادہ میں کچھ اور نہیں جانتی تو اس کی رازدار سہیلی ہے اور تجھے اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہوگا آپ خود سوچیں مہراج رانیہ اگر کسی داسی کو سہیلی کہہ دے تو داسی سہیلی تو بن نہیں سکتی ذاتی باتیں تو کوئی بھی کسی کو نہیں بتاتا میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ وہ ہمارے مہراج دھرم راج کی چاہیتی ہے مدو اب سنبھلتی جا رہی تھی یہ فیصلہ تو اس نے کر ہی دیا تھا کہ چاہے یہ لوگ اس کے ساتھ کوئی بھی سلوک کریں وہ راز نہیں کھولے گی جو سنیٹا نے اسے بتائے ہیں اس شخص نے گھورتے ہوئے کہا یہ تو ہمیں معلوم ہے لیکن اس سے آگے کیا ہے میں نے کہا نہ کہ آگے پیچھے کچھ ہی ہے بھی تو کام از کام مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم غلط ہمیں اطلاع ملی ہے کہ سنیٹا نے تجھے اپنا اتنا رازدار بنا لیا ہے کہ اس نے اپنے ماضی کے بارے میں بھی تجھے تفصیلات بتا دی ہیں مگر لگتا ہے کہ تو ایسے نہیں بتائے گی چلو تم تم لوگ سلاکیں گرم کرو اس آدمی نے کہا اور دو آدمی انگیٹھی میں کوئلے سلگانے لگے اور پھر جب کوئلے دہ گئے تو ان کے اوپر لوہی کی دو گول نوکدار سلاکیں رکھ دی گئیں اس شخص نے کہا کہ ابھی چند منٹ کے بعد تیری یہ خوبصورت آنکھیں اندھی کر دی جائیں گی پھر تو دنیا میں کسی کو نہیں دیکھ سکے گی اگر تو جیور بچانا چاہتی ہے تو جواب دے اگر میرے ساتھ یہی سلوک کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مردی لیکن میرے علمیں جو باتی ہیں وہ صرف اتنی ہی ہیں کہ وہ گجن سنگھ مہراج کی بتیجی ہے اور وہ دھرم راج مہراج نے اسے شادی کی ہے اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تو اس سے زیادہ جانتی ہے اور میں کہہ رہی ہوں کہ اس سے زیادہ مجھے اور کچھ نہیں معلوم تم جس سے چاہو پوچھ لو تو ایک خونخوار شخص نے کہا تو ہی بتائے گی اس نے گرائے ہوئے آواز میں کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد سلاخیں گرم ہو گئیں ایک آدمی ان کے دستے پکڑے انہیں مدو کی آنکھوں کے سیدھ میں کیے آگے بڑھنے لگا مدو کے پورے بدن سے پسینہ پھوٹ پڑا اس نے خوف زدہ ہو کر سوچا کہ اب سارا سنسار اس کے لیے تاریخ ہو جائے گا لیکن ٹھیک ہے ہو جائے جب بات کی ہے تو ایسا ہی سہی سلاخوں کی تپش اب اس کے چہرے کی کریم محسوس ہو رہی تھی اس نے خوف زدہ ہو کر آنکھیں بند کر لی دیکھ اب بھی سوچ لے کچھ نہیں جانتی میں کچھ نہیں جانتی مدو نے کہا اور دانت بھینچ لیے وہ منتظر تھی کہ اب اس کی آنکھوں میں گرم سلاخیں اتر جائیں گی لیکن اسے اسی شخص کی آباس سنائی دی میرا خیال ہے کہ اسے کھول دو اور اس کی گردن اڑا دو اگر یہ کچھ نہیں بولے گی تو بھی ہمیں اس سے خطرہ ہے ٹھیک ہے دوسرے نکا پوش نے کہا پھر مدو کو کھول دیا گیا اور وہ لوگ اسے لیے ہوئے لکڑی کے اس ٹکڑے کی جانب چل پڑے جو آری کے نیچے رکھا ہوا تھا مدو کے دونوں ہاتھ باندھ کر اسے لکڑی کے ٹکڑے پر لٹا دیا گیا گردن کے این اوپر وہ چمکدار آلہ جگ مگا رہا تھا جو ایک رسی کھول دینے سے نیچے گرتا اور مدو کی گردن بھٹے کی طرح کٹ جاتی پھر ایک سیاہ پوش اس رسی کے قریب پہنچ گیا مدو نے خوض دا نگاہوں سے آرے کو دیکھا تو وہ شخص بولا ایک آخری موقع اور دے رہا ہوں تجھے لڑکی اب بھی سچ بول دیں کتے ہو تم بھار میں جاؤ چولے میں جاؤ ختم کر دو گے نا مجھے کچھ نہیں معلوم میں کیا چکی ہوں کہ تم سے کچھ نہیں جانتی بلکل نہیں جانتی مدو جذباتی انداز میں چیخی اور اس کا ذہن تاریخ ہو گیا بے ہوشی نے اسے موت کے خوف سے نجات دلا دی وہ بے ہوش ہو گئی تھی تب ہی سامنے کھڑے ہوئے لوگوں میں نے لوگوں میں نے ایک نے کہا وہ بے ہوش ہو گئی ہے اسی وقت سنیتہ جے ورثی کے ساتھ اندر داخل ہوئی جے ورثی اس وقت انسانی شکل میں تھی اور سنیتہ کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی پھر دونوں اندر آگئیں جے ورثی نے مسکراتے ہوئے کہا تمہارا شکریہ جوانو بس شیخ ہے اب اسے اس کے کواٹر تک چھوڑ دو لیکن احتیاط کے ساتھ سنیتہ خاموشی سے کھڑی جے ورثی کو دیکھ رہی تھی جب وہ لوگ مدوک لے کر وہاں سے چلے گئے تو جے ورثی نے کہا میرا یہی اندازہ ہے اس لڑکی کے بارے میں کہ وہ جان کی قیمت دے کر بھی تیرا راز نہیں کھولے گی اصل میں اس میں شک نہیں ہے کہ ہمیں ایک رازدان کی ضرورت تھی جو ہمارے سارے راز راز رکھے جس لڑکی نے جان کی قیمت پر بھی تیرا راز نہیں کھولا اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے میں واقع اس سے متاثر ہوں سنیتہ نے کہا اور اس کے بعد وہ چل پڑی جے ورثی کیا کرنا چاہتی تھی سنیتہ کو معلوم نہیں تھا لیکن بہرحال اس کا پرگرام معمول کے مطابق چل رہا تھا ویسے جے ورثی سنیتہ سے اپنے دل کی بات اکثر کیا کرتی تھی اور سنیتہ یہ سوچتی کہ دھرم راج اس کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ ٹھیک ہے لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ جے ورثی کے خلاف کسی قدم کے اٹھانے کا مطلب ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسے چھن جائے اور ایسا وہ نہیں چاہتی تھی اور اب بھی سب کچھ اسی طرح تھا اتنی عقل تو آ چکی تھی اسے کہ یہ جان لے کے جو کچھ اسے حاصل ہوا ہے وہ صرف اس بڑی شیطان کا کیا ہوا ہے ذاتی طور پر وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی چنانچہ بہتر طریقہ یہی تھا کہ ہر حالت میں جے ورثی سے بنا کر رکھی جائے اسے بگاڑنے کا مطلب یہ تھا کہ سارا کھیل ختم ہو جائے گا بہرحال اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ بڑی جے ورثی مدو سے بہت متاثر ہوئی تھی اور اب اسے اس بات کا یقین تھا کہ وہ بہترین ساتھی ثابت ہوگی یہ سارے کام بے شک وہ دوسروں کی دانس میں سنیتہ کے لیے ہی کر رہی تھی لیکن یہ حقیقت سنیتہ بھی تھوڑی بہت سمجھ چکی تھی کہ جے ورثی کے ہر عمل میں اس کا اپنا مفاد چھپا ہوا ہوتا ہے اور سنیتہ اب کسی طور اس بات سے نواقف نہیں تھی چنانچہ اس نے دوسرا قدم اٹھایا مدو بے ہوشی کی حالت میں اپنی رہیشگاہ پر پہنچی اور اس کے بعد کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ اسی اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا در حقیقت عالم ہوش میں تھا یا بے ہوشی کے عالم میں وہ یہ فیصلہ کرنے سے ہی کا اثر تھی حالانکہ گزرے وقت نے اس کے عصا پر بہت برا اثر ڈالا تھا لیکن جب وہ دوبارہ سنیتہ سے ملی تو اس نے سارا واقعہ سناتے ہوئے کہا پتہ نہیں چلتا کہ خواب دیکھا تھا یا وہ سب حقیقت تھی اس بات کے جواب میں سنیتہ کے اندر جے ورثی کی آواز ابری تو کیا سمجھتی ہے مدو اصل کام روپ مطی جیوتی اور مہندرہ کا ہے یہ تینوں مد سے خوش تو نہیں ہوں گی اور وہ میرے خلاف نہ جانے کیا کیا کر رہی ہوں گی ہو سکتا ہے میری بہن کہ وہ تجھ سے بھی جلنے لگی ہوں اور انہوں نے تیرے خلاف بھی محاذ بنا لیا ہو جادو ٹونے کر رہی ہوں اور وہ سب جادو ٹونے کا ہی اثر ہو یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں سنیتہ جی پر آپ بتائیے اب کیا ہوگا دیکھ میں تیرے اوپر اور بہت سی ذمہ داریاں ڈالنا چاہتی ہوں بات یہیں پر بس نہیں ہے یہاں راجحویلی میں تجھے ایک پوری فوج تیار کرنا ہے جو ہمارے لیے کام کرے میں چاہتی ہوں کہ چپے چپے پر ہمارے دوست موجود ہوں روپ مطی جیوتی اور مہندرہ جو کچھ بھی کریں وہ ہمارے علم میں آنا چاہیے اور اس کے لیے ان عورتوں سے بات کرو جو ان تینوں کی خاص داسیوں میں سے ہیں مدو نے دلچسپی سے آنکھیں جبکائیں اور بولی ان کو تو میں جانتی ہوں جو روپ مطی کے ساتھ ہوتی ہیں اور ان کے بارے میں بھی مجھے معلوم ہے جو جیوتی کے ساتھ ہوتی ہیں انہیں بھی جانتی ہوں اور اسی طرح مہندرہ ارے ہاں یہ بات تو میں آپ کو بتانا بول گئی کہ مہندر مہندرہ ان دنوں اپنے میکے گئی ہوئی ہے خیر وہ گئی ہے تو واپس بھی آ جائے گی لیکن مدو تجھے یہ کام کرنا ہے تم فکر ہی مات کرو جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا جب وہ چلی گئی تو جے ورثی نے سنیتا سے کہا میں نے جو باتیں سے کہیں ہیں اس پر تجھے اعتراض تو نہیں نہیں جے ورثی جی مجھے کیا اعتراض ہوگا بس تو اپنا کام کرتی رہے اور میں تیرے لیے کام کرتی رہوں گی اس کے بعد جب جے ورثی مکھی بان کر اڑ گئی اور سنیتا نے محسوس کر لیا کہ اس کے وجود میں جے ورثی نہیں ہے تو اس نے کسی قدر افسردگی سے سوچا کیا واقعی اب میں اسی طرح ان دونوں کے درمیان کھیلتی رہوں گی یا پھر اپنا بھی کوئی مقام حاصل ہوگا مجھے کوئی ایسا ملے جو مجھے جے ورثی کے تلسم سے آزاد کرا دے اپنے طور پر کوئی بھی کام کیا جائے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے بہرحال ایک خوفناک ڈائن عالم زہور میں آ چکی تھی اور اپنے اپنے کام کیے جا رہے تھے آگے چل کر دیکھنا تھا کہ سنیتا اپنے وجود کو کیسے منواتی ہے سنیتا کے ماضی کو اگر کوئی گہری نگاہ سے دیکھتا تو سیدھی بات تھی کہ اسے بے قصور قرار دے دیتا ایک شیطان نے شیطان تخلی کیا اور یہ تو ایک معصوم سی بچی تھی جو اپنے ماں باپ کے زیرے سایہ پرورش پا رہی تھی اور پھر وہ بھی ایک حادثہ تھا اسے گوشت اور خون کھانے پر مجبور کر دیا گیا اور اس کے بعد زمانے کے ہاتھ نہ جانے اسے کہاں کہاں لے جا رہے تھے بے شک عرف عام میں ڈائن کہا جا سکتا تھا وہ ایک ڈائن تھی جو انسانی کریجے کھا جاتی تھی انسانی خون پی جاتی لیکن اس کا پسے مندر بڑا ہی دردناک تھا جسے جاننے والے اچھی طرح جانتے ہیں اور پھر یہ تو انسانی فطرت ہے کہ وقت اسے جس بٹی میں ڈال دے وہ اسی فط اپ کر نکلتا ہے سونے پر سہاگہ یہ کہ جے ورثی مل گئی ایک بدرو ایک چڑیل جس نے ناجانے کیسے کیسے جال ڈال کر سنیتہ کو ان ہنگاموں میں پھنسا دیا ایک طرف درم راج اس کے جال میں گرفتار تھا تو دوسری طرف اس کی بیویوں نے اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے ناجانے کیسے کیسے کھیل کھیل رکھے تھے وہ اپنا سب کچھ گوائے دے رہی تھی دنیا کے رنگ ہی نڈالے ہوتی ہیں روپ متی سندرنات کے کھیل میں پھنسی ہوئی اور مہندرہ مہراج سنبولہ سنگھ کے جال میں گرفتار تھی سنبولہ ایک شیطان صفت سادو تھا جس نے اپنے آپ کو سادو کا رنگ دے کر روپ بدل رکھا تھا مہندرہ نے آخر کار عورت ہونے کا سبو دیا اور اپنا سب کچھ گوائے بیٹھی گزری ویرات کی صبح اس کے لیے عجیب حصیت رکھتی تھی اسے سنبولہ کبھی بھیڑیا نظر آتا اور کبھی مہان سادو لیکن جس آگ میں وہ جل رہی تھی اس میں اسے سب کچھ گوارہ تھا ادھر سنبولہ شیطان اتنی خوبصورت عورت پا کر بہت خوش تھا اور اس نے ناشتے وغیرہ کا بندبستکہ رکھا تھا اور اس وقت بھی اپنے چہرے پر بڑا جلال لائے ہوئے تھا اور اس نے مہندرہ کو دیکھا اور بھاری لہجے میں بولا کیا بات ہے مہندرہ اداس کیوں ہو نہیں مہاراج بس کسی سے اس کا گھر چھین جائے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں وہ خوش تو نہیں رہ سکتا نا کس نے چھینا ہے تیرا گھر اور کون چھی سکے چھین سکے گا تیرا گھر ہمارے ہوتے ہوئے کیا تجھے ہمارے قدموں میں سکون نہیں ملا کیوں نہیں مہاراج آپ کے قدموں میں تو سکون ہی سکون ہے پورے تین دن گزارنے ہوں گے تجھے یہاں میں تین دن تک ایک منتر پڑھوں گا اپنے کوچوان کو واپس بھی دے اور اسے کہہ دے کہ تیسرے دن آ جائے سمبولہ سنگھ اس گوھر نایاب سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا اتنی حسین لڑکی ہاتھ آئی تھی تو اسے نہیں چھوڑا جا سکتا تھا اے مہندسے مہندرہ کے چیرے پر پریشانی کے اثار نظر آئے تو سمبولہ نے فوراں کہا اگر تُو چاہتی ہے مہندرہ کے دھرم راج صرف تیرے جوتے اٹھائے تیرے سواوں سے دنیا میں کچھ نظر نہ آئے تو سمجھ لے یہ تین دن کا جاب ضروری ہے اور ان تین دنوں میں تجھے ہماری سیوا کرنے ہوگی ٹھیک ہے مہاراج اور پھر مہندرہ گردن ہلا کر ایک طرف چل دی وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے کچھ کھویا ہے یا پایا ہے لیکن یہ بات اس کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی کہ جو کچھ بھی ہے سمبولہ سنگھ بہت بڑا سادو ہے جو کچھ بھی کرے گا اس کے حق میں بہتر ہوگا دنیا میں کس کو پتا چلے گا کہ اس کے ماں باپ تو کسی کو بتانے سے رہے کہ ان کی بیٹی تین راتیں ایک شیطان نماز سادو کے پاس گزا کر رہی ہے اور اس نے اس شیطان کو اپنا سب کچھ دے ڈالا بہرحال عورت تھی اور عورت اپنے اقتدار کے لیے زندگی کے ہر مرحلے سے گزر جاتی ہے وہ سمبولہ سنگھ کے اشاروں پر چلتی رہی اس وقت بھی وہ سمبولہ سنگھ کے پاس پہنچی تو شام کے سناٹے فضاؤں میں اتر رہے تھے ایک عجیب سا ہالناک ماحول مندر کا ہو رہا تھا مندر تو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا مندروں میں تو پوجہ ہوتی ہے بگوان کا نام لیا جاتا ہے لیکن یہ سنسار مندر پتہ نہیں اس کے بگوان کہاں تھے ہاں جب وہ اندر پہنچی تو سمبولہ ایک مورتی کے قدموں میں سر جھکائے بیٹھا تھا کافی دیر تک وہ اسی طرح بیٹھا رہا پھر اس نے گردن اٹھائی اور مہندرہ کو دیکھ کر بولا جو کچھ ہم تیرے لیے کر رہے ہیں سنسار میں کبھی کسی نے کسی کے لیے نہیں کیا ہوگا ہاں ذرا وہاں کے کسے تو سنا جہاں تو زندگی گزار رہی ہے کیا بتاؤں مہاراج بس آپ سمجھ لیجئے کہ دھرم راج میرے چرنوں میں رہتے تھے میرے پاؤں دھو دھو کر پیتے تھے لیکن وقت بگڑتا چلا گیا اور اب سنیتہ نام کے ایک لڑکی نے تو سب کچھ ہی چھین لیا اب تو کچھ بھی باقی نہیں رہا ہماری روبمتی جیوتی ہے اور میں ہوں لیکن سب اب دھرم راج کو ترس رہی ہیں سمبولہ سنگھ کے دل میں لالچ بھر آیا اور اس نے ساری کہانی سنی اور پھر دل میں سوچا کہ ایک ایسی جگہ تو اس کے لیے بڑی کار آمد ہو سکتی ہے دولت کی دولت اور دنیا کا بہترین حسن وہ اپنی چلاکیوں سے وہاں ایک ایسا جال بچھا سکتا ہے جس سے اس کے عیش ہو جائیں چنانچہ اس نے کہا تو بالکل فکر نہ کر مہندرہ ہم تجھے اتنی طاقت دیں گے کہ وہاں پر صرف تیرا نام لیا جائے گا باقی سب کے چراغ بچ جائیں گے لیکن لگتا ہے کہ ہمیں خود دھرم راج کے گھر آنا پڑے گا اور اس حویلی میں آ کر ہم سب کچھ کر سکتے ہیں خیر تو فکر مت کر تیرے دشمنوں کو جو نقصان پہنچے گا اس کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی میں زندگی بھر آپ کی داسی رہوں گی داسی نہیں ہماری من مہنی رہے گی تو کیا سمجھی سنبولہ نے کہا اور اس کی آنکھوں میں شیطان ناچنے لگا یہ کہانی مہندرہ کی تھی اور دوسری کہانیاں بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی گرداری لال ایک کمینہ صفت انسان تھا باقی سارے کھیل تو اپنی جگہ خود اس کی اپنی زندگی میں جو کچھ بھی تھا وہ بھی الگ نویت کا تھا لیکن یہ اچانک کی جو اسے دولت مل گئی اس کا تو کوئی جواب بھی نہیں یہ دولت اسے جی وطی کی شکل میں ملی اور جی وطی نے اپنے طور پر گرداری لال کو اپنے قبضی میں کر کر جیسے سب کچھ حاصل کر لیا تھا لیکن گرداری بے وکوف نہیں تھا اسے بہت جلد اندازہ ہو گیا کہ جی وطی اصل میں اسے کیا چاہتی ہے وہ جانتا تھا کہ ایک عورت اپنے طور پر کتنا کھیل کھیل سکتی ہے وہ ایک چلاک آدمی تھا اور اسے یہ بات اچھی طرح معلومتی کہ جی وطی اپنی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو ہے جو کبھی آنکھ میں واپس نہیں جا سکتا دھرم راج ان دنوں سنیتہ کے جال میں ہے اور اس جیسے شخص کے بارے میں بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اب وہ سنیتہ کی مشکل سے نکل آئے گا اور اس کے بعد سنیتہ کی جگہ کوئی اور ہوگی اور سنیتہ بھی اسی طرح ترپ رہی ہوگی جیسے اب وہ دونوں وہ دھرم راج کی نگار میں جو حسیت رکھتا تھا ایک عورت کے لئے گواہ دینے کو تیار نہیں تھا اور اس بات کا اعتراف خود گرداری نے بھی کیا تھا کہ سنیتہ بزاتے خود حسین ہی نہیں بلکہ ایک چالاک لڑکی بھی ہے رات کو جب وہ جیوتی کے پاس پہنچا تو اس کے ساتھ ایک اور خوبصورت جوان بھی تھا جس کو نہ جانے کہاں سے سکھا پڑھا کر لیا تھا گرداری لال نے اس کا تعرف کراتے ہوئے کہا یہ میرا بتیجہ ہے شنگ کا نام ہے اس کا تم یوں کرو کہ اسے اپنے پاس رکھو اور یہ تمہارے لئے سب کچھ کرے گا مگر کرنے کرے گا کیا مہراج جیوتی نے پوچھا ٹھہرو میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں اور پھر اس نے شنکر سے کہا کہ شنکر تم سنیتہ کو پہچانتے ہو کیوں نہیں مہراج تو پھر سن لو تمہیں اپنا کام کرنا ہے اگر تم کسی مشکل کاشی کار ہوئے تو جیوتی تمہاری بھر پور مدد کریں گی ٹھیک ہے مہراج مگر یہ کرے گا کیا گھرداری جی تم اس کی سندرتہ کو دیکھ رہی ہو جیوتی تمہیں اس بات سے انکار تو نہیں ہے کہ یہ ایک خوبصورت نوجوان ہے ہاں میں اسے خاص طور پر سنیتہ کے محل میں مالی بنوا رہا ہوں یہ بہت سمجھدار آدمی ہے سنیتہ رزانہ باغ میں جاتی ہے اور یہ روض اسے ملے گا اور پھر اپنی کوششوں سے سنیتہ کو اپنی طرف متوجہ کرے گا اگر ایسا نہ بھی کر سکا تو آہستہ آہستہ دوسروں پر یہ ظاہر کرے گا کہ سنیتہ اسے پریم کرتی ہے اور ایک دن ہم ایک ڈراما کریں گے میں یہ بات درم راج کے کانوں تک پنچا دوں گا اور پھر سنیتہ کو نشے کی دوا پلا کر اس کے اگوش میں ڈال دیا جائے گا اور وہ دن یہاں اس حویلی میں سنیتہ کا آخری دن ہوگا یا تو وہ ماری جائے گی یا نکال دی جائے گی اور شنکر یہی بیان دے گا کہ سنیتہ اسے ڈرا دھمکا کر اسے اپنے جال میں پھنسائے ہوئے ہیں اس لئے ہم گنجائش نکال لیں گے اور اگر اس کی زندگی بچنے کا مکان نہ رہا تو اسے خاموشی سے کسی دوسری ریاست میں پہنچا دوں گا جیوتی کی آنکھیں حیرت سے کھلی کے کھلی رہ گئیں اور اس کے فرشتوں کو بھی یہ گمان نہیں تھا کہ ایسا کوئی عظیم و شان سادش کی جا سکتی ہے واقعہ اس نے گرداری کا سہارہ لے کر بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا گرداری اسے سمجھا بجا کر وہاں سے نکلایا لیکن جب وہ وہاں سے باہر نکلا تو شنکر کی حالت خراب ہو رہی تھی وہ بے حد خوف دا نظر آ رہا تھا گرداری اسے ساتھ لیے وہ اپنے گھر آ گیا اور پھر اندرونی کمرے میں پہنچ گیا اور اس نے مسکراتی نگاہوں سے شنکر کو دیکھا اور بولا کیا بات شنکر پریشان کیوں نظر آتے ہو گرداری لال جی میں کیا بتاؤں آپ نے مجردی ایسا کچھ نہیں بتایا تھا گرداری لال جی میں تو ہاں ہاں بولو جو کچھ آپ نے کہا ہے اگر وہ کھل گیا میری تو جان ہی چلی جائے گی گرداری لال ہنسنی لگا پھر بولا اگر میں تم سے کہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا تو آپ بہت بڑے ہیں جو آپ کہیں گے غلط تو نہیں کہیں گے مگر سنو ایک بات تم اچھی طرح جانتے ہو اس وقت دھرم راج میری مٹھی میں ہے وہ صرف وہ کرتے ہیں جو میں چاہتا ہوں جانتے ہو یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں جے وطی کے ساتھ جو بات چیت ہوئی اسے بھول جاؤ میں سمجھا نہیں مہاراج تمہیں وہ کچھ نہیں کرنا جو تم سے کہا گیا تو پھر کچھ سمجھنے کی کوشش مت کرو جیسا میں کہوں ویسا کرتے جاؤ مگر مجھے کرنا کیا ہوگا بتا تو دیجئے آپ مجھے تمہیں صرف وہاں رہنا ہوگا جہاں سنیتا رہتی ہے تم باغ میں مالی کے سیسے کام کروگے سنیتا کے سامنے آنے کی ضرورت بھی نہیں نہ ہی تم اس کے بارے میں کوئی خبر اڑاؤگے بس مالی کا کام کرتے رہو تمہیں جو انا ملے گا تمہیں سوچ بھی نہیں سکتے اور اگر تمہاری ملاقات کبھی جے وطی سے ہو تو اسے وہی کہنا جو ہم نے اس کے سامنے کہا ہے تمہیں یہ کام کچھ اسلوبی سے کرنا ہے خیال لکھنا کہ اس میں کوئی گڑبر نہ ہونے پائے اور اس کے علاوہ تم اسے اس رات کو اپنے سینے میں رکھو ہاں اور اگر یہ رات کبھی تمہارے سینے سے نکلنے کی کوشش کرے گا تو تمہاری جان بھی اس کے ساتھ ہی نکل جائے گی اس بات کا ذرا خیال لکھنا ٹھیک ہے مہاراج خیال لکھوں گا شنکر نے کہا بس یہی کہنا تھا تم سے اب جاؤ کال صبح میرے پاس آنا شنکر کے جانے کے بعد گرداری کے ہنٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس کے موں سے بربراہٹ نکلی ان بڑے لوگوں کے بھی کیا کھیل ہوتے ہیں کیسے مزے کے کھیل ہو رہے ہیں اس حویلی میں جبکہ بیشمار افراد ایسے ہیں جو یہ مختلف کھیل روٹی کھانے کے لیے کرتے ہیں تاکہ ان کا اور ان کے بچوں کا پیٹ بھر جائے اور یہاں روٹی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں واہ بھگوان تیرا سنسار آخر کار مہندرہ واپس آ گئی اور اسے اندازہ تھا کہ جب وہ گئی تھی تب بھی دھرم راج نے اس سے جانے کے بارے میں نہیں پوچھا تھا اور اب وہ آ گئی تھی تو اس نے دھرم راج کو اپنے آنے کی اطلاع بجوا دی تھی لیکن انہوں نے اس طرف کا روخ بھی نہیں کیا تھا مہندرہ کبھی بس نہیں چلتا تھا کہ وہ سنیتہ کی بوٹیاں چھبالے وہ جانتی تھی کہ اس کی وجہ صرف سنیتہ ہے اور اس کے سواد دھرم راج کو کوئی یاد نہیں رہا تھا اور پھر اسی شام میں اس کی ملاقات جی وطی سے ہو گئی اور جی وطی اس کے قریب پہنچ گئی کیسی ہو مہندرہ جیسی تم ہو مہندرہ نے جواب دیا جی وطی نے اس کی بات کا برا مانے بغیر تھنڈی سانس لے کر کہا ہاں تقدیر نے ہم دونوں کو دکھی کر دیا ہمارا انصاف کون کرے گا بگوان ہی جانے اور دونوں دیر تک اس صورتحال کا جائزہ لیتی رہی سامنے حویلی کا بڑا گیر تھا اور اچانکی انہوں نے اس گیر سے ایک دیو کامت سادو کو اندر آتے دیکھا مہندرہ کا دل کھوچی سی اچل پڑا وہ ان سرک آنکھوں سے بخوبی واقف تھی لیکن اس وقت جو خاص چیز اس کے لیے حیران کون تھی وہ سمبولہ سنگھ کے گلے میں پڑا ہوا ایک خوبصورت اصدہ تھا سمبولہ کا لباس صرف نچلے بدن پر تھا اور اسدے کا سر سمبولہ سنگھ کے سر پر رکھا ہوا تھا اور سمبولہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا اور اسدے کی وجہ سے دربانوں نے بھی سمبولہ کو اندر آنے کی اجازت دے دی تھی